موسیقی 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 میں ان کو ایک خبر دوں آج کے بعد اسرائیل کے کوئی ٹرانسپورٹیشن نہ کرنا ورنہ اب یمنیوں کا حوسیوں کا اور جس کو تم باغی کہتے ہو ان کا یہ فیصلہ ہے اسی سمندر میں غرق کر دیں گے سارے جہاز ان کو بولا اپنے جہاز بھیجو نظر یمن کے سامنے اچھا آپ اب اس بات کو چھوڑ دینا اسرائیل بھی بھیجے تم بھی بھیجو اگر یمن نے نہ ڈب ہو دیئے تو میں یہاں بیٹھا ہوں یہ ریٹ سی کی جو بات سینٹر فیصل عزا عبدی اس وقت میرے پروگرام میں کر کے گئے تھے یہ سلسلہ کوئی ابھی میرا خیال ہے ہفتہ بھر پہلے ہی شروع ہوا ہے یہ معاملات کیسے ہیں بہرہ امر کے اندر اس وقت جتنی زیادہ تینشنز بڑھ گئی ہیں اس سے عالمی دنیا کے اپنے خطرات موجود ہیں آج ایک منتب پھر زحمت دی ہم نے سینٹر فیصل عزا عبدی صاحب کو عبدی صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سوال بہت ہے میرے پاس لیکن یہ جو آپ سب بتا کے گئے تھے اس کے میرا خیال ہے اگلے دو دن کے بعد یہ کاروائیاں ہاں شروع ہوئی اور اس میں تیزی جو ہے پچھلے پیر ہفتے میں ہم دیکھ رہے ہیں پہلی آپ میری بات سن لیں اور پھر آپ الحمدللہ اور شکر جو بھی کرنا چاہیں کریے گا یہ جو ہوسی باغی ہیں یہ اس وقت پوری دنیا میں دہشتگردی کا ممبا بنے ہوئے ہیں ریڈ سی جو سب سے سنسیٹیو اور دنیا کی بڑی تجارت کا ایک پورا عمل دخل ہے اس حوالے سے بہر ہے امر کے اندر اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے وہاں یہ دہشتگردی کر رہے ہیں مار رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھے یہ کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے دنیا میں شکریہ سب سے پہلے تو دیکھیں اگر زندگی کا خدام موت پر ہے تو شہادت اس کا بہترین انتخاب امام حسین علیہ السلام بے شکر تو آئی آر جی سی پاسداران انقلاب اسلامی حماس کے کمانڈر اور ایران میں جو یہ دہشتگردی میں شہادت ان سب کو شہادت مبارک ہو کیونکہ اس کا مرکز تو اصل ہے جس کو دنیا چھپا رہی ہے خدا کے گھر کی حفاظت اس کی آزادی دجالیوں کے چنگل سے اس کو آزاد کرانا تو جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوگا جس پہ تمام انبیاء کی عبادت گاہ اس وقت تک نہ یہ جنگ رکے گی نہ ہی کوئی فیصلہ ہوگا جس نے جو کرنا ہے کر لیں ہم ڈیڑھ مہینے کے تاتل میں اس لے رہے یہ مذاکرات کر رہے تھے ایکچینج آف پریزنرز کے لیے لیکن پھر جنگ وہیں اسی پیٹرن پہ آگئی جو ہم بتا کے گئے تھے بیرال آج کی شام ہوسی حریت پسندوں کے نام ایک سکنگ ہوسی حریت پسند آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوسی باغی ہیں میں وہی تو آپ سے ارز کر رہا ہوں دہشتگرد ہے ندھوے دیکھیں ہم نے سب سے پہلے تو یہ ڈسکرائب کرنا ہے کہ ان کو باغی کیوں کہا جاتا ہے جب خدا کا دین چلا حضرت آدم سے لے کے اب تک خدا کے دین میں ہر انبیاء کا مقابلہ جو ہے وہ بادشاہت سے رہا یعنی کہ شیطان کا جو فرما روان ہوتا ہے زمین کے اوپر وہ بادشاہ ہوتا ہے اللہ کے دین میں دین اسلام تو انتہا ہے نا آغاز بھی تو تھا نا دین کا تو اس پورے دین میں بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں اب جو بھی بادشاہ ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے ہمارے دین کے اندر وہ دجال کا کارندہ ہے تو جو دیکھیں غدداری سمجھ میں آتی ہے کہ ملک سے غدداری کر لی غدداری کی سزا موت کرائم سمجھ میں آتا ہے کہ کرمنل تھا but what is باغی جو بھی ظالم بادشاہ کے آگے آواز حق بلند کرتا رہا اس کے ظلم سے انکار کرتا رہا اس کے آگے سر جھکانے سے انکار کرتا رہا وہ باغی کہلائے تو اب ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ اگر حوسیز کو باغی کہا جاتا ہے تو پھر اس کا بھی کسی نہ کسی بادشاہ سے کوئی نہ کوئی مقابلہ تو رہا ہے تو اس بادشاہ کو جب آپ تلاش کر لیں گے تو آپ کو ان کی بغاوت سمجھ میں آ جائے گی کہ یمن میں تو بادشاہت ہے ہی نہیں یمن تو ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ تھا جمہوری سٹیٹ تھا وہاں پہ ایک جمہوری تسلسل موجود تھا تو بہرحال اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ ان کو باغی کیوں کہا جاتا ہے میں نے دوزار گیارہ سے ان کا مقدمہ لڑا دوزار بائیس تک لڑتا رہا میں اکیلا تن تنہ پاکستان کے اندر اور اس دور کے اندر میں نے وہ معاہدہ پیش کیا اس میڈیا میں پاکستان کے میڈیا میں جو یا تو اقوام متحدہ کے پاس تھا یا سعودی بادشاہ کے پاس تھا یا علی عبداللہ صالح کے پاس تھا یا امریکہ کے پاس تھا میں نے وہ حاصل کیا یمن سے اور اس کو پیش کیا اچھا اس معاہد دیکھیں علی عبداللہ صالح 1990 سے حاکم تھا دوزار پانچ کے اندر حسین بدر الدین حسی کو شہید کیا گیا جو ان کا سردار تھا مارا گیا قتل کیا گیا دوزار گیارہ میں عرب سپرنگ شروع ہوا تو یہاں پہ جمہوری تسلسل نے آواز اٹھانا شروع کی مظاہرے شروع ہوئے اچھا یمن میں آپ جس کو دیکھیں گی اس کے کندے پہ کلاشن کوف ہوگی کیونکہ ان کے کلچر کا حصہ ہے جی ایسے ہی ہے اور وہاں پہ کرائم ریٹ ہے زیرو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ کرائم ریٹ بھی زیرو ہے اگر آپ دیکھیں تو اچھا اس بلاس ہوا وہاں پر القاعدہ نے کیا علی عبداللہ صالح زخمی ہوا اس کو سعودی بادشاہ جدہ لے گا علاج کے لیے اور آپریشن ٹیبل پہ اس سے ایک ایگریمنٹ سائن کرایا جس کے تحت عبدالعب حادی منصور جو اس کا نائب صدر تھا اس کو تمام اختیرات تقویز کر دیئے گئے یمن میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا آخر میں بیٹھ کے معاہدہ کرایا گیا حسیز کے ساتھ کہ تین سال آپ خاموش رہیں تین سال بعد دوہزار پندرہ میں الیکشن کر آتے ہیں ریفارم کے بعد پانچ چیزیں ان کو پروائیڈ کی کہ اس کے بعد ہم الیکشنز کی طرف آتے ہیں جب دوہزار پندرہ آیا اور یہ الیکشنز ہے بھاگے تو یمن میں پروٹیس شروع ہوئے اور گھراؤ شروع ہوئے محاصرہ شروع ہوئے جس کے بعد جورڈن مصر مراکو سوڈان یو اے ای سعودیہ یو اے سے اسرائیل اور یو کے کی پندرہ ملکوں کی آرمی نے یمن پہ حملہ کر دیا چھے سال سات سال یہ جنگ جاری رہی سات لاکھ یمنیوں کو شہید کیا گیا ان کا محاصرہ کر دیا گیا نہ ادھر غزہ جا سکتی تھی نہ پانی اب یمن کون ہے میں پاکستانیوں کو بتاتا تھا یمن دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ تقریم اور عزت اور عقیدت پاکستانیوں سے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یمن کے دارالحکومت سنہ کی جو مین شہرہ ہے اس کا نام شہرہ ہے قائد عظم محمد علی جنہ ہے یہ ہے پاکستانیوں سے عقیدت اور جب سے غوشیز نے کنٹرول سمبالا ہے وہاں پہ بائیس کے بعد یمن خلیج میں واحد ملک ہے جس میں انڈین نہیں گز سکتا ہے ہی نہیں کوئی انڈین وہاں نکال دیئے گئے نہ جا سکتا ہے اب تو یہ ان کی عقیدت کا والہانہ اظہار تھا جس کی وجہ سے ان کو بادشاہ کے خلاف سعودی بادشاہ کے حکم نہ ماننے کی پاداش میں ان کو باغی ڈیکلیئر کیا گیا تو انہوں نے بغاوت کیا کی یمن دنیا میں وینز ویلا کے بعد سب سے بڑے تیل کے ذہار دیکھتا ہے لیکن اوپیک کا رکن نہیں ہے اس لیے کہ ان کو تیل نکالنے کی اجازت نہیں ہے حوسیز کے انتخابی منشور میں یہ تھا کہ یمن کا تیل یمن کی عوام کی ملکیت ہے ہم تیل نکالنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جلغار کی گئی اور ان کا قتل عام کیا گیا ان کو تیل نکالنے سے روکنے کے لیے اصل وجہ تو یہ تھی تو حقیقت میں جو دنیا میں حلال زادے ہیں وہ یمنیوں کو حریت پسند پکارتے ہیں اور جو بادشاہ زادے ہیں وہ ان کو باغی کے نام سے یاد ہے لیکن آپ جو یہ حوسی ان کے اپنے تاریخ بتائی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کی بات مان لیتی ہوں لیکن یہ جو بحر احمر کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے لیکن ایک منٹ اس میں ایک سوال ایڈ کر لیں پھر آپ مجھے جواب دے دیجئے گا دیکھیں یہ جو کر رہے ہیں یہ تو حوسی باغی ہی کر رہے ہیں اور آج آپ پوری دنیا کے جرائد اٹھا کے دیکھ لیں میں پڑھ کر آئی ہوں انگریزی اردو ان کے تراجم جو چھپ رہے ہیں وہ سب ان سب میں حوسی باغی ہی لکھا جا رہا اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بہر احمر کے اندر حملے ہو رہے ہیں بہر احمر کے اندر ریڈ سی کے اندر ریڈ سی کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں یہ حوسی باغی ہی کر رہے ہیں یہ تو آپ مانتے ہوں گے یا نہیں مانتے ہیں تو یہ دہشت گردی ہے کانونی ہے این آئینی اور کانونی ہے این دنیا کے اصولوں کے این مطابق ہے ایسی بات کر رہے ہیں نا جو آپ بات کر رہے ہیں سر یہ غیر دہشت گردی کو غیر قانونی کا قانون کہہ رہے ہیں اب اس طرح آ جاتے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں دنیا میں دو سب سے سنسٹیو مقام ہیں ایک ہے باب المندب یہ ملکیت ہے یمن کی سمندری حدود ہے ہر ملکی ایک سمندری حدود ہوتی ہے باب المندب قدرتاً یمن کی حدود کے اندر موجود ہے اسی طرح سیٹ آف حرمس آب نائے حرمس یہ قانونی اور اصولاً ایران کی سمندری حدود ہے اب میں آپ کو جو بتانا چاہوں اس کو غور سے سنیں یمن نے اچھا یہ باب المندب ہے اس میں ڈیڑھ سو ملکوں کے بحری جیاز روزانہ جاتی ہیں آنا جانا یعنی بحیرہ ایمر سے لے کے بحیرہ ایمر سے لے کے بحیرہ ہند میں داخل ہونا اور بحیرہ ہند سے بحیرہ ایمر سے لے کے سوئیس کنال سے یورپ کی طرف جانا ڈیڑھ سو جیاز ملکوں کے روزانہ جاتے ہیں حملہ صرف ایک ملک کے جیازوں پر کیا جا رہا ہے اسرائیل باقی تو ملکوں میں کوئی شکایت نہیں ہے ریشین بھی ہیں یورپین جیاز بھی ہیں امریکن جیاز بھی ہیں کینیڈین جیاز بھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں بحری جیاز ہیں ستر فیصد سہہونیوں کی ملکیت ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ اچھا یہ جو صرف اسرائیل پر حملہ کیا جاتا ہے باقی تو کسی جیاز کی کوئی شکایت نہیں ہے ڈڑ تو سارے گئے نا تو اتاری نہیں رہے اپنے جیاز باقی ٹرانسپورٹیشن جا رہی ہے سوائے اسرائیل کے وہ جیاز جو اسرائیل کی ملکیت ہیں وہ جیاز جو اسرائیل کے لیے غزہ کھانا پینا یا اسلے کی ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں لیکن اب اس میں رکھیں پھر آپ پورا تفصیل سے جواب دیجئے گا تجارتی پورا حجم جا ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے غزہ کھلت شروع ہو رہی ہے دنیا بھر میں اور اس کا جو سارا نتیجہ ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ انٹرنیشنل جتنے بھی ملٹی آئی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے ویڈروہ کر لیا انہوں نے کہا ہم جہاز اتاری نہیں رہے اب کیونکہ یہاں تو ہیٹ ہو رہا ہے غزہ کھلت پیدا ہو رہی ہے اسرائیل میں دنیا میں نہیں بریٹش پیٹرولیم نے اپنا جہاز روک لیا وہ ان کی ملکیت ہے میں کہہ تا رہا ہوں ستر فیصد جہاز جو اسرائیلی کمپنیز کی ملکیت ہیں سہہونیوں کی ملکیت ہیں اچھا دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک ملک کو نشانہ بنایا جانا ہے اسرائیل کو ابھی تک کسی نے یہ کہا کہ کوئی بریڈش ایمپائر کے تحت چلنے والے جہاز یا یورپین جہازوں کو نشانہ بنایا گیا یا اقوہ کیا گیا یمن ہے نا یمن نے اعلانیہ جنگ کا اعلان کیا یمن وائد اسٹیٹ ہے دنیا میں یعنی چلیں لبنان اور فلسطین کی تو جنگ ہے ہی نا اس کے علاوہ اگر کسی نے اعلانیہ جنگ کو ڈیکلیئر کیا اور جنگ کا آغاز کیا وہ ہے یمن ٹھیک ہو گیا اچھا اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ یمن پہ جب حملے ہوئے سات سال اس میں اسرائیلی جہاز پیش پیش تھے فضائی حملے کر کے یہ یہاں پہ آکے مارا کرتے تھے یمنیز کو انہوں نے اس وقت تو ریٹیلیئٹ نہیں کیا نا انہوں نے اپنے آپ کو نتی کیا غزہ کے ساتھ غزہ کے لیے جنگ میں ہوتھ رہے تھے اور کس لیے ہوتھ رہے تھے اچھا دیکھیں جب آپ نے جنگ کا اعلان کیا تو اب یہ ہے باب المندب ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا کہ آپ ہماری حدود سے نہیں نکلو گے اسرائیل کا جہاز ہماری حدود سے نہیں جائے گا نہ فضائی حدود سے جائے گا نہ سمندری حدود سے جائے گا یہی اعلان کیا نا اصولاً تو انہوں نے یہ اعلان کیا تو اب دیکھ لیتے اس پر قانون کیا کہتا ہے قانون بھی تو ہے نا دنیا میں دیکھیں اب میں آپ کو تاریخ کے اس دریچے پہ لارا ہوں جس سے دنیا نے پردہ پوشی کیوئی ہے ایک آنکھ کی دجال کی سوچ کو مسلط اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو مخالف سوچ ہے اس کو طاقت کے ذریعے اس کی آواز کو روک دیا جاتا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اب ہمیں موقع دیتی اوروں میں تو ہمت نہیں ہم تو اس لیے کہ ہمیں پتا چلے نا بھئی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اس میں حقائق کتنے جنگ ہے مابین اسرائیل کی اور یمن کی اعلان ہے نا اعلان ہے جنگ ہے یعنی کہ جنگ کا اعلان ہے اچھا اب میں آپ کو 1938 سے لے کے 2022 تک کا ایک فگر ریسرچ پیش کر رہا ہوں دنیا میں جہاں جہاں جس ملک نے جنگ کو ڈیکلیئر کیا وہاں پر ایک دوسرے کی فضائی حدود اور سمندری حدود پہ پابندی آئیت کی گئی ایسی پابندی پاکستان اور انڈیا میں بھی لگی کارگل جنگ کے اندر متعدد بار سات بار آپ بھول گئی کہ ہم جب ہونگ کونگ سے ٹریول کرتے تھے سات گھنٹے کا ٹریول چودہ گھنٹے پہ مہت ہوا اور جو انڈیانز یورپ جاتے تھے وہ نو گھنٹے کا ٹریول ان کا سولہ گھنٹے پہ مہت ہیا تو ہم نے پابندی نہیں لگائی کیا انڈیا پہ یا انڈیا نے ہم پہ نہیں لگائی لگائی بحری پابندی بھی لگائی کیونکہ ہم بار زون میں تھے ہم بار زون میں تھے یہ رول ہے اچھا یہ تمام اچھا اس کے بعد آ جائیں کیا قطر کے اوپر چار سال سترہ سے لے کے اکیس تک سعودی عرب نے یوئی نے مصر نے اور بحرین نے پابندی آئی نہیں کی یہاں تک کہ اس وقت میں قطر گیا قطر کے اوفیشل سے ملا ان کی پوزیشن دیکھی ان سے جاننے کی کوشش کی انہوں نے مجھے یہ بتایا خود ان کے شاہی خاندان کے افراد نے جن کا میں نام نہیں لے رہا کہ اگر ایران ہمیں رستہ نہیں دیتا تو قطر ختم تھا ہماری اتنی شدید ناگابندی ہے کہ نہ پانی آنے دیا جا رہا ہے نہ غزہ آنے دی جا رہی ہے سمندری حدود کی بھی ہم پر پابندی آئیت کی گئی یہ تمام ملکوں کا ڈیٹا ہے اس کے اندر ڈیڑھ سو جنگیں موجود ہیں انڈیا پاکستان بھی موجود ہیں اس کے اندر ایجپٹ اور اسرائیل کی پابندیاں بھی موجود ہیں اس میں ویتنام کی پابندی بھی موجود ہیں کیا نورت کوریا اور ساؤت کوریا پہ آج بھی پابندیاں موجود نہیں کیا تائیوان اور چائنہ نے آج تک پابندیاں امبوز نہیں کی کیا یوکرین اور رشیہ نے ایک دوسرے پر پابندی نہیں لگائی ان ساری پابندی کو فراموش کر کے اور صرف یمن کو سامنے لاکے ان کو دہشتگرد بنانا چاہتے ہو تو یہ آسان کام نہیں ہے تمہاری بدماشی کے دور ختم ہوئے تمہارے بھرم کا ستیہ ناس کر کے بیرہ عرب میں ڈبو دیا ہے ایران اور اس کے تیادیوں نے تم کسی لائک نہیں ہو یہ لیں اس کو چیک کریں آپ اچھا یہ ہو گیا یہ میں نے آپ کو تمام ملکوں کی ڈیٹیل دیئے ڈیڑھ سو جنگوں کی یہ ڈیڑھ سو پابندی آئیت کی گئی ہے اچھا اب اس پہ آگے آتے ہیں یہ آپ کا جو ڈیٹا ہے یہ قابل تعریف ہے یہ قابل تعریف ڈیٹا ہے میں اس پہ واپس آتی ہوں ایک بریک سے واپس آتے ہیں کچھ چیزیں وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہیں فیصل رضا عبدی صاحب کو بلانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں مختلف سیکٹرز میں یا پاکٹس میں اس پر ہم یہاں کھل کر بات کر لیں یہ ہو رہا ہے اور اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے یا یہ سوال آپ اٹھ رہے ہیں تو اب سوال یا جواب ان کو ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے ان کا یا نہیں اس کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو اب حل کیا ہے دیکھیں جنگ کی طرف تو سارے معاملات بڑھی رہے ہیں میں اس پر آؤں گی کہ یہ جو دہشتگردی ہے جس کو ظاہر عالمی دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ دہشتگردی ہو رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے اور اگر حل کے قریب قریب پہنچتے ہیں تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگلے جمعے تک حسن نصر اللہ کا ایک اہم ترین خطاب ہونے جا رہا ہے جس پر دنیا کی نظر ہے وہ خطاب کس نوعیت کا ہو سکتا ہے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بریک پر تھے اور ظاہر ہے بریک کے دوران بھی ہم اسی بات پر بات کر رہے تھے کہ دنیا اس وقت کے سوچ میں ہے اور آگے پھر کس طرح بڑھنا ہے کیونکہ چاہے آپ ریسرچ بیس بات کر رہے ہوں یا جس طرح سے عالمی طاقتیں اس وقت سوچ رہی ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ حل کیسے ہونا ہے یہ شاید بہت اہم ترین معاملہ ہے لیکن حل کی طرف کوئی بڑھ نہیں رہا ہے سنٹر فیصل عزا عبدی صاحب ابھی میں آپ سے آگے بات کروں گی ایران میں بھی اسی پاداش میں یہ سارا جب سیناریو چلی رہا ہے تو قاسم سلمانی کی جب ظاہر ہے برسی کے موقع پر ایک بڑا سانیا ہوا بڑی دہشتگردی ہوئی ہزاروں لوگ شہید ہو گئے وہاں پر بھی اس سب کے بھی تانے بانے کہیں پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو آئیس آئیس نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر بڑھنا چاہتی ہوں دیکھیں یہ پورا ریجن جو ہے نا پورا مشرق وستہ اس وقت آگ کے آپ سمجھ لیں اس پہ بیٹھا ہوا ہے ایک بم پہ بیٹھا ہوا ہے کسی وقت میں پھٹ جائے گا اب آپ مجھے یہ صرف بتا دیں اس کا حل کہاں سے آپ اٹھائیں گے دیکھیں اس کو غور سے دیکھیں اب یہ جو میں نے آپ کو دیا یہ کسی قانون کے تحت ہے نا ابھی تو دنیا میں سب سے بڑی جنگ باب المندب پہ آ رہی ہے نا پوری دنیا کے ہوای جیاز آ رہے ہیں بہری جیاز آ رہے ہیں حملہ کرنے یمن پہ دیکھیں ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے 1838 کا میں نے آپ کو ڈیٹا دیا 1838 سے لے کے 1908 تک اس کا کوئی قانونی دستاویز موجود نہیں تھی پہلی بار 1909 کے اندر اس کو بیٹش ایمپائر نے قانونی اس کی دستاویز تیار کی کہ آیا اگر جنگ ہوتی ہے دونوں ملکوں میں کسی ایر کا بتا رہے ہیں 1838 کا تو ڈیٹا ہے یہ اس وقت تک یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک قانونی نہیں تھا دستاویز میں نہیں تھا اس کو 1909 میں بیٹش ایمپائر نے قانونی دستاویز دیا جس کو لنڈن نیول کانفرنس کرتے ہیں کانفرنس ہوئی تھی تمام دنیا کی اور اس کے اندر ان اصولوں کو پھر کاغذی کاروائی کے اوپر لے کے آئے تھے اب اس کا کوئی نہ کوئی معاہدہ تو ہوا ہوگا اب اس معاہدے کو جنیوہ کنونشن میں اس کو ریکنائز کیا اس کے بعد یونائٹیڈ نیشن کی ریولیشن جو جتنی بھی قراردادے پیش کی جاتے ہیں اس کے اندر ان کو انڈوزمنٹ مل گئی اچھا اس کو کہتے ہیں the law of war and neutrality of at sea یہ قانون ہے اس کے مطابق اس پہ پہلی بار عمل کیا خود یوکے نے جنگ عظیم اول کے اندر اس کو فرسٹ مارچ کو یوکے نے جرمنی جانے والے تمام تجارتی اور بحری جہازوں کو کنسیفیکیٹ کر لیا قبضے میں لے لیا اور جب اس پہ پروٹیس ہوا پوری دنیا کے اندر تو انہوں نے انیس سو نو کے اس کنونشن کے معاہدے کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو قانونی قرار دیا کہ کوئی بھی ملکی حدود اب یہ کیا ہے جس میں تیہ کیا گیا ہے کہ ملکی حدود سے آپ ترسل نہیں کر سکتے میں آپ کو یہ قانون دے رہا ہوں دیکھیں اس کے تحت بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہر ریاست کے پاس قانونی اختیار ہے ریاست کے پاس قانونی اختیار ہے کہ وہ اپنی فضائی اور بحری حدود میں غیر ملکی جہازوں کی عام دورفت کو روکے جو کہ اس کی حدود میں آنا چاہتے ہیں یہ لیجئے حالت جنگ میں مبتلا کوئی بھی ملک اپنی بحری وضائی حدود میں خصوصی پابندیاں لگا سکتا ہے جسی خلاف ورزی کی صورت میں داخل ہونے والے بحری جہازوں کے نقصان کے ذمہ دار خود ان بحری جہاز کے ممالک ہوں گے جو ملکیت رکھتے ہیں یہ اس کا سیکشن نمبر اس کا سیکشن فور تھرٹی یہ لیجئے یہ تو لیگل کنٹرول آور دے ائر سپیس ہے اور اس کے ساتھ میرے خیال ہے بحری دوسرے نمبر پہ ہے اچھا اس کا سیکشن نمبر 11 سب سیکشن 2 جنگ زدہ علاقے میں بحری جہازوں سے اجازت لیے بغیر آپ داخل نہیں ہوں گے یہ لیجئے سیکشن نمبر 15 بحری جہازوں کو جنگی علاقے میں اڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی نہ ہی سمندری حدود میں جنگ میں مبتلا کوئی بھی جہاز داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو ریاست پہ لازم ہے کہ اس کو غرق کر دے تباہ کر دے سیکشن نمبر 18 یہ انٹرنیشنل لو ہے اچھا میری بات سنیں اب یمن نے کیا کیا یہ کہتے ہیں تین جہاز اغوا کیا اغوا اغوا نہیں کیا بھائی تمہارے امریکی بھیری بیڑوں کے سامنے گھس کے ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور لے جا کے اپنے سائل کے اوپر لگن انداز کر دیا وہاں پہ کنسیفیکیٹ کیا یمن نے تیس اور چوبیس سامنبر کو اور اس کے بعد اس میں جتنا سامان تھا وہ ایزٹیز امانتن ویسے ہی کھڑا ہے ایک تین کا نہیں ہے ابھی تک ہی لا صرف عملے کو کنسیفیکیٹ کیا اپنے قبضے میں لیا اس کے بعد اگر آپ آئیں اس کے آگے چلیں گے تو اس کے بعد انہوں نے اب جتنے بھی جہاز داخل ہوئے جتنے بھی بہری جہاز یہ بیس یا چوبیس جو غرق کیے انہوں نے پہلے ان کو ورن کیا کہ آپ واپس پلٹ جائیں قانون کے مطابق دوسری بار ورن کریں گے تیسری بار ورن کریں گے اگر وہ نہیں آتا اگر وہ آپ کی بات میں نہیں آتا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو فائر کریں اور اس کو وہاں پر غرق کر دیں تو جو بھی یمن نے کام کیا جتنے بھی جہاز غرق کیے حملہ نہیں کیا پہلے آپ کو ورن کیا کہ پلٹ جاؤ آپ نہیں پلٹے آپ کو پہلے جہاز پر ورننگ آئی آپ نے امریکی بہری بیڑے سے کہا ہمیں وارنگ آری ایک پھر دوسری وارنگ آئی پھر امریکی بہرنے نے کہا پھر تیسری وارنگ آئی تو یوکی اور امریکن فلیٹ نے کہا آپ چلتے رہو تو انہوں نے غرق کیا تو بھائی آپ کی تو ڈاک کے نیچے غرق کیا ہے آپ لوگوں میں قیقت ہوتی تو ان کو بچا کر دکھاتے ہیں جتنے بھی بین البندب کی قیقتی وہ تو امریکہ یوکی اسرائیل اور انڈیا کے بہری جہازوں کے پاس ہے آپ کے بیچ میں گھس کے مارا ہے ان کو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ دہشتگردی ہوئی ہے پورا قانونی اور عملن کام ہوا ہے اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف آپ رکھ سکتے ہیں اس جنگ کو رکھ سکتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں غزہ ہے غزہ کے اندر اس وقت 20 لاکھ لوگ ہیں 41 کلومیٹر آبادی ان کی اس کو 16 سال سے انہوں نے محاصرے میں لیا 16 سال سے نہ وہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں اس 41 کلومیٹر کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے آپ ان کو پانی راشن کی صورت میں دیتے ہیں ایک فرد کو ایک لیٹر پانی اللہ ہوئے غزہ آپ راشن کی صورت میں دیتے ہیں کہ اتنی غزہ ملے گی ان کا جو واحد کمائی کا ذریعہ تھا وہ تھا فشنگ مچھلیا پکڑنا 13 نوٹیکل مائل پہ ان کا حدود تھی جس کو آپ نے کم کر کے 3 نوٹیکل مائل پہ کیا حالانکہ فشنگ 5 نوٹیکل مائل کے بات شروع ہوتی ہے آپ نے اس سے بھی ان کو فارغ کر دیا ان کی غزہ چھین لی ان کو طبیعہ امداد آپ نہیں دیتے پچھلے ایک مہینے سے انہوں نے طبیعہ امداد روک رکھی ہے کترہ کترہ پانی کے لیے وہ ترس رہے ہیں ان کو پانی نہیں ہے ان کو کھانے کے لیے ان مسلمانوں کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس بینڈیج نہیں ہے ان کے پاس کسی بھی کسیم کی طبیعہ امداد نہیں ہے ہاں لاکھوں ان کے زخمی وہاں پر پڑے ہوئے ہیں آپ نے وہ تمام رسد روکی ہے تو ان کی جو رسد ٹرک کی صورت میں ہے آپ میزائل مار کے اڑا دو تو وہ قانونی ہے اور جو یہاں پر قانون کے تحت آپ کے جہازوں کو گرائے جائے تو غیر قانونی ہے پوری دنیا اس لیے شور کر رہی ہے کہ اسرائیل میں کھانے پینے کی قلت تو کی ہے 20 لاکھ لوگ مسلمان نہیں یہ انسان نہیں یہ ہیون رائٹ کی دائرے میں نہیں آتے اقوام میں متحدہ ان کے اوپر آواز نہیں اٹھاتی کوئی دنیا کی طاقت ان کو کھانا پینا نہیں پہنچاتی تو یہ یاد رکھنا اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں پہ بیر المندب میں تمہارے جہاز آزادہ رہا حرکت کرے تو جنگ کی ضرورت نہیں ہے تم صرف غزہ کے اندر یہ کھانا پینا اور طبیعہ امداد علاو کرو اگلے دن اپنے جہاز کھولو اور بیر المندب سے لے جاؤ یہ ہے حل اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو میں تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں تم 22 نہیں 122 ملک مل کے اپنے بحری بیڑے اپنی آبدوزیں اپنی جنگی کشتیاں اپنے تمام سازو سمان کے ساتھ آجو اور اسرائیل کے جہازوں کو اپنے بیچ میں لے کے جاؤ یہ ہمارا وعدہ ہے یمنیوں کا انصار اللہ کا کہ ہم گھسیں گے تمہارے بیچ میں اور اس کو غرق کریں گے اور تم روک کے دکھاؤ اور اگر تم نے یہاں پہ طاقت کا استعمال کیا تو تم سب کو یہیں پہ غرق کریں گے اسی بہرہ احمر کے اندر یہ ہے اس کا حل آپ لوگ بات کریں پھر انسانیت کی تمام مصول برابر کی صورت میں آتے ہیں نہیں یہ بات تو آپ کی 100% چھیل ہے آپ کو پتہ وہ پانی کیسے پی رہے ہیں سمندری پانی کو لے کے اس کو پروسس کر کے اس کی بھاپ سے پانی بنا کر اور وہ پانی استعمال کر رہے ہیں جی وہ انسان نہیں ہے یہ بات تو سولہ آنے درست بات ہے دیر مہینہ ہو گیا دیر مہینہ یہ آپ ہی نہیں کہہ رہے سر آپ تو اپنی ریسرچ پر بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کیا آپ چلڈرنز جتنی بھی ارگنائزیشن ہے دنیا کی انٹرنیشن وہ لوگ مر رہے ہیں اگر آپ جنگ میں ہیں تو حماس کو پورا اختیار ہے کہ ان کو تمام جنگی سمان کی بھی ترسیل ہو قانون ہے ریزولیشن نہیں بکوہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنا اپنا ساز و سمان جمع کریں میں نے آپ کو حل بتایا آپ ان کا غزہ چھوڑو اپنے جہاز لے جاؤ نہیں تو آؤ پوری دنیا طاقت کے اندر ہے دو بائیس کیا گرائے تم ایک سو بائیس بہری بیڑی پر لے کے آو گے تو تمہیں وہی پر غرض کریں گے فیصل میں ایک بریک لوں گی لیکن غازہ میں کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے یہ بات تو درست ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہے یہ فیصل عزا عبدی یہاں بیٹھ کر آپ کو جو ساری ریسرچ بتا رہے ہیں یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے لیکن تشویش اس بات پر فیصل نواز اٹھائی کہ وہاں پہ جب نہیں پہنچ رہا تو پھر زیادہ اس کے حل یا اس کے پرتشدد جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی کچھ نہ کچھ تو ریٹیلیشن ہوتی ہے لیکن اس کو روکنے کے صدباب کے لیے کیا بارڈر لائن جو ہے وہ کریئیٹ کی جا سکتی ہے بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے لیکن بریک سے پہلے پہلے میں ذرا ایک جملہ پوچھ لوں کیونکہ میرا خیال ہے وہاں مختصر ہی جواب ہوگا اس کا لیکن حسن نصر اللہ کی تقریر بالکل قریب ہے جنگ تیار ہے تمام غزہ سینوں نے فوجی ہٹا لیا ایک لاگ میں سے اسی ہزار فوجی ہٹا کے انہوں نے جنوبی لبنان کے حزباللہ پہ لیا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم نے اپنے سینے پہ لیا تو یہ سب حماس کو چھوڑ کے ہماری طرف آئیں گے حزباللہ کی طرف آئیں گے یہ جنگ تیار ہے اور میرے حساب سے اگلا پروگرام ہم دورانے جنگ کر رہے ہوں گے جنگ کا دورانیاں میں نے آپ کو بہتر گھنٹے بتایا تیتروں گھنٹہ ہونا تو میرا گریبان پکڑنا غرق کریں گے ایک ایک کو چنچن کے ماریں گے میں اس کے پوائنٹرز بھی لیتی ہوں سینیٹر فیسر رضا عبدی جب اتنی دلیل سے بات کر رہے ہیں تو کیا حسن رسول اللہ اس بات کا اندیا دیں گے یا پھر یا بھی جو صورتحال بنی ہے ایران کے اندر وہاں سے بھی کچھ مزید باتیں سامنے آ سکتی ہیں آرہ ایک اور بات سامنے آئیے میں تو آپ کو کہہ کے گیا تھا کہ انڈین فوجی لڑ لائیں اب تو عالمی ریپورٹیں آ گئی ہیں اب انڈین فوجی زہنگزاب مل کے لڑ لائیں ابھی آپ یہ جو ایک اور آپ کا تکلم ہے انداز کا اس پہ بھی میں بات کرتی ہوں یہ ہم ہم جو کرتے ہیں کس کو مخاطب کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آدھ ویلکم بیک وقت میرے پاس بڑا مختصر سا رہ گیا ہے دو ایک چیزیں ہیں جس پر میں بات کرنا چاہوں گی ایک تو سینٹر فیصل عزابدی صاحب امریکہ سمیت جو ہے وہ عالمی طاقتیں اب اس سارے جو کچھ بھی ہو رہے ہیں بحر امر کے اندر اس سے وہ پریشان ہیں اور اپنے آپ کو کسی حد تک بیک آف بھی کر رہے ہیں امریکہ بہت سارے معاملات میں اس پر آپ کا تفسرہ کیا ہوگا اور دوسرا اسی سے منسل ایک ایک سوال اور کر لیجئے ایران میں جو اس وقت خالیہ دہشتگردی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک نئی فضاء پیدا ہوئی ہے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ تو دائش اور یہ قبول رہے نا بیسیکلی تو موساد ہے میں تو آپ کو بہت پہلے بولا یہ انڈر کور اسرائیل ہے جتنے بھی ہیں ان کا کام ہی ہے چھپ کے مارنا چھپ کے مارنا سب سے زیادہ انڈیا اور بین الاقوامی میڈیا اوہو جی بڑے ٹیکنیکل فوجی ہیں بڑی مہارت ہے جی اسرائیلی فوجیوں میں بڑے طاقتور فوجی ہیں جی ان سے کون لڑے گا جی جی بہری بیڑے بھی آگئے جی جی آپ دوزے بھی آگئے جی دیکھو جی ہم نے آپ کے بہری بیڑے کو کیسے روانہ کیا ہے یہاں سے آپ نے ارمس سے یہی کہتے تھے نا انڈیا بہت طاقتور ہیں بہت طاقتور ہیں لیکن انڈیا والو جب میدان سجا جب میدان سجا اوفیشلی زمینی جنگ کا حماس کے ساتھ میدان سجا عزباللہ کے ساتھ میدان سجا تو یہ تو فوجی تو نکلے نہیں یہ تو بلیاں نکلی پوسی کیٹ تو کوئی مرد بھیجو لڑنے کے لیے طاقت ہے تو بھائی آپ زمینی جنگ لڑو نا آپ یہ کیا بزدلوں کی طرح وار کرتے ہو کہیں پہ ادھر حملہ کر دیا آپ نے سوسائیڈ کر دیا ادھر ادھر سوسائیڈ کر دیا بھائی ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگلی زندگی میں جانے کے لیے موت پہلا قدم ہے تم ان سے لڑ رہے ہو اور اسلام کو اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ یاد رکھنا اس وقت آٹھ شہر حزباللہ کے حملوں سے خالی ہو چکے اسرائیل کے چار لاکھ پناکزین اب سہونی ہیں جو طلبیم سے لے کے اشکلون تک کے بیچ میدانوں میں پڑھیں اور یہ اسلام کی تعلیمات دیکھو کہ ایک گولی ان پر فائر نہیں ہوئی ابھی تک ایک کوئی سیویلین پر حملہ نہیں کیا ہم نے یہ تاریخ کا سب سے بڑا انمول واقعہ ہے اور اسلام کی حقیقی تعلیمات یہ ہے کہ ہم سیویلین پر حملہ نہیں کرتے جتنے مارے ووجی مارے پچیس ہزار اسرائیلی ووجی علاق ہوئے اب تک اکتیس ہزار زخمی ہیں اور اب تو جنگ شروع ہوگی تو انشاءاللہ ایک بھی نہیں چھوڑیں گے میں نے آپ سے کہا تھا کہ رفا کا پورٹر یاد رکھنا یہاں سے یہودی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے تو میرے الفاظ کو قید کریں انشاءاللہ آپ اسی مہینے دیکھیں گے یہ رفا سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے اگلے ہفتے آپ کو اس کا عملہ نظر آئے گا اگر اگلے ہفتے جنگ جب بھی ہم بیٹھیں گے تو یہ جنگ ہو چکی ہوگی شروع تو بھائی مرد بھیجو لڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے تو تم بھی تمہارے تو ہیں وہاں پر نو سو فوجی تو تمہارے بھی لڑنے ہیں میں نے کیونکہ آج کچھ اخبارات پڑھے تو اس میں انڈین فوجیوں کے بھی میں نے تو آپ کو سب سے پہلے پتایا کہ یہ اور اسرائیل ایک ساتھ غزہ میں لڑنے ہیں اب یہ جنوبی لبنان پہ آگئے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی ہیفا کو ڈبو کے آغاز کریں گے ہیفا ڈبویں گے ہیفا اگلے مہینے ڈوبے گا انشاءاللہ میڈیٹیرین سی میں گھرک کریں گے اس کو اچھا بڑ ٹائم کم رہ گیا فیصل عزابی صاحب میں ذرا بات آگے اور بھی کرنا چاہتی لیکن یہ جو آپ ہم ہم کی ایک تقرار کر رہے ہیں میں اس کو سن کی ذرا پریشان ہوتی ہوں یہ کیا ہے ہم سے کیا مراد ہم سے مراد میں بتاتا ہوں حماس ہم ہیں اسلامی جہاد ہم ہیں فلسطین اسلامی جہاد ہم ہیں حضب اللہ ہم ہیں حجدل شابی ہم ہیں زینبیون ہم ہیں فاطمیون ہم ہیں یمنی حسی انصار اللہ ہم ہیں وائس آف شہدہ پاکستان ہم ہیں ہم سب ہم ہیں اللہ اور اس کے پاک رسول کے کلام میں ہمیں مومن پکارا گیا ہے ہم مومن ہیں اور یہ جنگ مومن لڑ رہے ہیں مومنوں کو ہم کہتے ہیں ہم جہاں بھی ہیں ہم ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن بس جاتے جاتے ویسے ہی میں تقرار کے ساتھ یہ سوال کرتی جارہا ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی جو تقریر ہوگی اس میں واضح اعلان ہوگا کہ بس اب جنگ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے چار لاکھ فوجی تمام طاقت ہو کے اسرائیل کے روپ میں موجود ہیں ایک ڈیڑھ لاکھ فوجی خود اسرائیل کے موجود ہیں اور اب یہ اور حضب اللہ آمنے سامنے ہیں تاریخ میں جس جنگ کو انتظار تھا اس سے خونی جنگ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی اور اس سے پیز ترین نتائج بھی نہیں دیکھے ہوگی آپ ٹرگر پر ہیں اگر یہ جنگ نہیں شروع ہوتی تو پھر ہم اگلا پرگرام آپ کے ساتھ پولٹیکل کریں گے اور اگر ہو جاتی ہے ہم جنگ میں موجود ہیں وہ جو وقفہ تھا دیڑھ مہینے کا وہ پورا ہو گیا ہے تمام حجد ہو گیا یہ حماس سے جنگ ریورس ہو گئی ہے جو پناہ گزینوں پر حملے تھے وہ سیف ہو گئے چھیک ہو گیا نا دہیزبالہ آن گراؤنڈ سینٹر فیزر عبدی صاحب کیا آپ تشریف لے کر آئے معاملات جیسے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیئے گی پیسہ آپ نے کرنا ہے کہ حالات اور مزید مشرق بستا کے کس حد تک آگے جا کر خراب ہو سکتے ہیں یا اس کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں آج کے پروگرام سے سنا حشمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ